بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو جب والدہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی تو کتنی تسکین ملتی ہوگی کتنی دل کو راحت محسوس ہوتی ہوگی کتنی ایک روح میں آسوب ہی محسوس ہوتی ہوگی اور انسان اپنی تقریب کو پھول جاتا ہے ماں کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان روح کی جہرائیوں میں ایک کھنڈک محسوس کرتا ہے اچھا پھر جب فون بند ہوتا ہوگا وہ یقینا اپنی دعاوں کے ساتھ خال کو بند کرتی ہوگی دوستو سچ بتاؤں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہیں نبی اپاک علیہ السلام نے اشارت بکایا کہ جنب ماں کے قدموں کے تلے ہیں پھر وہ ان کو دعائیں دیتی ہوگی اور جب ماں دعا دیتی ہے وہ کسی نے کسی اہل علم سے پوچھا تھا صاحبِ حال سے پوچھا تھا کہ ماں جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر دعا کون کرتا ہے تو اس سائلِ حال نے جب آدھیا تھا کہ ماں چلی بھی چاہے دنیا سے تو دعاوں کی تاثیر ختم نہیں ہو جاتی کریا خوشت بھی ہو جائے تو اس کی مٹی سے نمی نہیں جاتی میں بات کو حتم کرنے لگوں حضرت بیر بار جزیر خوشنانی رحمت اللہ حضرت علیہ لے دنیا تصفت میں بہت بڑے نام ہے ان کا بہت بڑے بلجے کامیت رزنے اور آپ کا نام آج تک کہیں سو سال گھرنے کے بعد اگر زندہ اور جاویت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میں بات کو حتم کرنے لگا ہوں آپ کی والدہ ایک نفر رات سو رہی تھی آپ نے پانی مانگا تو حضرت علیہ جزیر خوشنانی نے مشکیزہ دیکھا گھڑا دیکھا گھر میں پانی نہیں تھا آپ اٹھے پانی کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور دور چلے گئے جا کر دریا سے یا کمی سے پانی لے کر آئے شدید فندق کی رات آگر دیکھا تو والدہ کی آنکھ لگی چھوٹی تھی والدہ سو چھوٹی تھی آپ نے پانی کا آب پورا ہاتھ پر پکڑی رکھا اچھا بیٹھیں اس لیے نہیں کہ دوبارہ کہیں ماں کی آنکھ کھلے وہ پانی مانگے میں سو نہ چکا ہوں تو والدہ پیاس میں دوبارہ نہ سو جائیں اب ماں سو رہی ہے آپ پانی لے کے پاس کھڑے کچھ دیر گزر میں والدہ کی آنکھ کھولی تو انہیں کہا بھائی جزید میں تیرے سے پانی مانگا تھا تو اس وقت کا کھڑا ہے تو ہم نے کہا ماں جی میں اس لیے کھڑا ہوں کہ دوبارہ آپ کو زہمت نہ پڑے کہہ ہی کی میں اس لیے آپ کے پاس کھڑا ہوں ماں نے کہا ایک کیا ہی رکھا اور ماں نے کیا کیا ماں نے اپنی جو چادر کی اس کو رب کی بارگاہ میں کھلایا اور کھلا کے دعا کیا کہا اے بجزید باجزید بستانی جہاں اللہ کریم تیرے سے راضی ہو آج کتنے سو سال گزر گئے تو بستان میں آپ کا بس کرتا آج میں امریکہ کے شہر میں کھڑا ہو کے آپ کا ذکر کر رہا ہوں آج کوئی شخص اگر تصفو اور روحانیت پہ کتاب لکھنے پیٹھے تو کتاب اس سے مکمل نہیں سمجھی چاہتی جب تک باجزید بستانی کا نام شامل نہیں کرتا ماں جو ہے سمندر کی گہرائی کو ناپا جا سکتا ہے پہاڑ کی چھوٹی کو چھوا جا سکتا ہے لیکن ماں کے سینے میں اولاد کے لیے کتنی محبت ہوگی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان جب آت کو ختم جا رہا جب دنیا پر آتا ہے وہ پکڑ نہیں سکتا ماں اس کا ہاتھ بان جاتی ہے وہ چل نہیں سکتا ماں اس کا قدم بن جاتی ہے وہ بول نہیں سکتا بچہ ماں اس کی زبان سمجھتی ہے وہ سن نہیں سکتا کہیں طریقے سے ماں اس کے سمات بن جاتی ہے کان بن جاتی ہے اس کا شعور پیدار نہیں ہوتا اس کی سمجھتے بکوری نہیں ہوتی ماں اس کا شعور بن جاتی ہے اور بھوک بچے کھول آگر ہی ہوتی ہے طرق ماں رہی ہوتی ہے بے چہر بچہ ہوتا ہے تکلیف ماں اپنے دل میں محسوس کیا کرتی ہے دوستو میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم چودری سبید صاحب کی والدہ ہوتا ہے جن کی ماں اس دنیا سے جاچتی ہیں اللہ کریم ان کی لہت پر کرونا رہتا تو اور جن کی ماں زندہ ہیں اللہ انہیں امرے دراصل تعافیم وما علینا اللہ البناہ موسیقا موسیقا